بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص کا یہ سوال آیا کہ میں نے اپنے ہی ہاں سے بہت زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کیا ہے یعنی ہینڈ پریکٹیزی سے کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے اب میری شادی قریب ہے اس صورت میں میں کیا کروں حکیم محمد اختر صاحب اپنی اکثر ملفوضات میں یہ لکھتے تھے اکثر اپنی کتابوں میں یہ لکھتے تھے اکثر اپنے درس میں بیانات میں ہی بات بتایا کرتے تھے کہ جب تک ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں شیطانی چالوں سے جب تک ہم انٹرنیٹ کی فہش دنیا سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تب تک ہم ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے اور جو شخص ان چیزوں میں پڑ جائے یعنی اس کو یہ لپ لگ جائے وہ بندہ کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں رکھ سکتا الا یہ کہ اللہ اسے توفیق دے اللہ ہی کی توفیق دینے سے وہ بندہ رکھ سکتا ہے ورنہ اس کو کوئی دوسری طاقت نہیں رکھ سکتی چاہے اس کے ساتھ حکمہ اپنے عمل کر لیں چاہے ڈاکٹر اس کو کوئی دوائیاں دے دیں چاہے کوئی سائیکٹریس اس کا علاج کر لیں لے کوئی بھی مطلب دنیا کے کسی بھی پیشاور آدمی سے اس کا علاج کروا لیا جائے اس کو دکھوا دیا جائے وہ بندہ نہیں رکھ سکتا اب جبکہ آپ نے اپنی جوانی کو برباد کر ہی لیا ہے اس کے بعد آپ یہ پوچھیں آپ زہر کھانے کے بعد یہ پوچھیں کہ جی میں نے زہر کھا لیا ہے اب اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہے تو اس وقت زہر کھانے کے بعد کوئی ڈاکٹر آپ کو اس کی بچاؤ کی صورت نہیں دے سکتا زہر کھانے سے پہلے آپ یہ پوچھیں کیا ہم زہر کھانے لگے ہیں میرا ارادہ زہر کھانے کا ہے میں کھاؤں گا تو اس سے ہوگا کیا اگر میں نے زہر کھا لیا تو اس سے بچاؤ گی صورت کیا ہوگی اور کیا زہر کھانا میری لیے موضوع ہے کہ نہیں ہے زہر کھانے کے بعد اگر آپ یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جی میں نے زہر کھا لیا ہے اب آپ مجھے اس کی تدبیر بتائیں کوئی دوائی بتائیں کہ میں اس سے نجات حاصل کروں اور میں مروں نہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زہر بھی کھالیں اور آپ مریں بھی نہ لہذا جب آپ نے یہ کام کر لیا اور اس کے بعد آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب میری شادی ہونے والی ہے اب اس صورت میں میں کیا کروں تو یہ انتہائی احمقانہ سوال ہے کہ جبکہ آپ نے اپنی پوری زوانی برباد کر لیے لہذا اب آپ کے پاس سر پیٹنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے الا یہ کہ اللہ آپ کو اولاد دے دے اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے آپ دوبارہ یہ غلطی نہ کریں حکیم سے رابطہ کریں حکیم کے پاس اکثر ایسی دوائیاں جوڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو شفا عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی جوانیوں کی حفاظت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ